السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستوں میری آج کی ویڈیو اسلام آباز سے شاران فورس کے ٹرپ کے اوپر ہے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنی اس ویڈیو کی مکمل جو انفرمیشن ہے ڈیٹیل ہے وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں میری ویڈیو میں ایج 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 ایل مختلف سیکشنز ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے سیکشن میں راستوں کی تفصیل ہوتی ہے رو میپ اس کے بعد روڈز کی ویڈیو اس کے بعد جو جگہیں ہم ایکسپلور کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں اس کے بعد جس ہوتل میں رکھتے ہیں اس ہوتل کے روم واش روم پاکنگ ایریا اور اگر مینیو کارڈ آویلیبل ہو تو مینیو کارڈ کی ویڈیو یا فوٹو اس کی ڈشیز اس کی ڈشیز کی پرائس یہ ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں پیٹرول کے اخراجات کہ اگر آپ چھے سو ساٹھ سی سی کار میں آ رہے ہیں تو کتنا پیٹرول لگے گا ہزار سی سی میں تیرہ سو اٹھارہ سو یا ستائیس سو سی سی کار میں آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کا کتنا پیٹرول لگے گا دوستوں جب اتنی ساری انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ سیکشن کی صورت میں شیئر کرتا ہوں تو ظاہر ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کسی سیکشن میں انٹرسٹڈ نہیں تو اس کو بہت ایزیلی آپ سکپ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کاری ہے کہ میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں اس میں تھم نیل بنے ہوتے ہیں جس سیکشن میں آپ انٹرسٹڈ نہ ہوں اس کو سکپ کر دیں باقی کو دیکھ لیں اگر ساری ویڈیو دیکھیں گے تو دیفنیٹلی کچھ نئی چیزیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو جائے گی لیکن دوستو اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا دوستو اگر آپ اسلام آباد آئے میں ہیں یا اسلام آباد میں رکے میں ہیں تو یہ میپ ہے جو آپ کو اسلام آباد سے شاران فورس تک لے جاتا ہے بہت سمپل سا یہ میپ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ نے اسلام آباد سے آنا ہے اور ایم ون کو لے لینا ہے ایم ون بیسیکلی اسلام آباد پشاور موٹرگ ہے اس پہ آپ نے چلنا ہے اور پھر آگے سے ایم ففتین لے لینا ہے ایم ففتین بیسیکلی ہزارہ ایکسپریس پہ ہے یہ روڈ آپ کو سیدھا نیو بارکورٹ سٹی تک لے جاتی ہے وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے نیشنل ہائیوے ففتین کو لے لینا ہوتا ہے یہی ہائیوے آپ کو آگے ناران اور چلا تھک لے جاتی ہے یہاں چونکہ ہم رات میں ٹرابل کر رہے تھے اس لیے اس میں تھوڑا سا جو چینج ہم نے اس میں یہ کیا تھا کہ بجائے ہم اس روڈ سے جاتے نیو بارکورٹ سٹی کے روڈ سے ہم نے مانسیرہ انٹرچینج سے ایکزٹ کیا مانسیرہ انٹرچینج آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے ہم یہاں سے نکلے اور آگے سے ہم نے این ففتین کو لے لیا ایکچولی مانسیرہ کا جو روڈ ہے وہ سٹی کے اندر سے جا رہا تھا تو ہمیں سیف فیل نہیں ہو رہا تھا نیو بارکورٹ سٹی کے راتوں سے ہو کے جانا کیونکہ رات کا ٹائم تھا تو اس لیے ہم نے مانسیرہ کا یہ ایکزٹ لیا تھا اور اس کے بعد یہ راستہ تقریبا آگے سے سیم ہی ہے اس کے بعد آپ نے پارس آنا ہے اور پھر پارس کے بعد یہ جو آپ کے نظر آ رہی ہے ساری آپ روڈنگ ہے جی دوستو ہم نے اپنا سفر سٹارٹ کر دیا ہے شہران فورس کے لیے اور جب گھر سے نکلے تھے تو اس وقت ہم نے اس کو زیرو کر دیا تھا اپنے میٹر کو بھی اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں ہیں تو چار گھنٹہ اور اٹھاس منٹ دکھا رہا ہے 4 آور 38 منٹ اور دوستو سولہ کلومیٹر یہاں سے دکھا رہا ہے جس میں سے ہم تقریبا چھبیس کلومیٹر جو ہے ہم ابھی تک تے کر چکے ہیں اینیوی جب ہم اتنے لمبے ٹرپ پر نکلتے ہیں جس میں تین سو اور چار سو کلومیٹر کا جو ڈسٹینس ہوتا ہے تو اس میں یہ دس اور بیس کلومیٹر بہت زیادہ میٹر نہیں کرتے ہیں اور اب آپ سوچ رہوں گے کہ ہم اتنی رات میں نکلنے کی ہماری کیا وجہ ہے تو آج بیسکلی سنڈے ہیں جب ہم نکلنے ہیں کیونکہ اب بارہ بچ چکے ہیں ایک بجرہ ہے تو آج سنڈے ہیں ہم نکلنے ہیں تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے سنڈے وہاں پر گزارنا ہے شہران فورس میں اس کے بعد منڈے کو آنا ہے تو ہم نے سکول کی ایک دن کی چھٹی کرائی ایکچولی ہم نے جانا سٹڈے کو تھا لیکن ہوا یہ ہے کہ جب ہم اٹھے ہیں اپنی تیاری کی ساری نکلنے کے لیے تو اس وقت پتہ لگا کہ بارش ہو رہی ہے بہت زبرتس قسم کی بارش ہو رہی ہے اور جتنی بھی جو ویدر فورکاس سائٹ ہے اس کو جب ہم نے چیک کیا تو وہ سب بھی بارش دکھا رہی تھی تو مجھے یہ لگا کہ شاید چونکہ ایک فورسٹ ہے تو وہاں ہم کئی گھوم پھر بھی نہیں سکیں گے کیچڑ بھی ہوگا تو پھر بہتر ہے کہ اپنا پلانڈ ہم کینسل کرتے ہیں کیونکہ اس کا ریزن یہ تھا کہ شاید ہو سکتا کہ کوئی لینڈ سلائڈنگ وغیرہ وہاں پر ہو جائے ہم نے تو اپنی کار میں خود آف روڈنگ کرنی تھی اس وجہ سے ہم نے وہ کینسل کیا لیکن جب صبح ہم نے ان کو کال کی شاران فورسٹ میں جو پوڈز ہیں وہاں پر تو انہوں نے کہا جی وہاں تو دوب نکلی بھی ہے تو کافی شاکنگ تھا ہمارے لیے تو پھر ہم نے یہ کہا کہ چلیں جی آج جو ہے فورکاس ذرا کم ہے کہ بارش اتنی نہیں ہونی ہے اور چونکہ جو ہمارے لاز جے گزرہ ہے اس میں تو فورکاس بہت زیادہ تھی کہ بارش بہت زیادہ ہونی ہے لیکن بارش نہیں ہوئی تو ہم نے کہا جی آج رسک لیتے ہیں اور ایک دن ہم نے بچوں کی چھٹی کرائی کیونکہ کافی عرصے سے ہم کہیں نکل کے بھی نہیں گئتے ہیں تو اب ہم اس وجہ سے رات کو نکلنے لگیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جس وقت ہم اس ایریے کی قریب پہنچیں جو آف روڈنگ ٹریک کا جو ایریہ ہے جب ہم وہاں کے قریب پہنچے ہیں تو اس وقت جو ہے روشنی ہو چکی ہوگی اور ہمارے لئے شاید وہ آف روڈنگ ٹریک ذرا آسان ہو جائے گا تو ابھی بارہ لہم یہاں سے نکل پڑے ہیں اور اس کے حساب سے ہمیں سالے چار گھنٹے میں پہنچ رہا ہے اور جب ہم گھر سے نکلے تھے تو وہ کوئی رفلی پانچ گھنٹے کے قریب کا کچھ بتا رہا تھا تو اینیوے دوستوں یہ پلان تھا نکلنے کے اور ایک تو یہ بھی ہو جائے گا آپ لوگوں کو وہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ موٹر وے پہ اکثر لوگ ہمیں دراتے بھی ہیں کہ رات کو ٹرائبلنگ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے تو آپ کے سامنے میں اپنی فیملی کے ساتھ نکلا ہوا ہوں اور میرے ساتھ بچے بھی ہیں خود ڈرائیو کر رہا ہوں رات میں نکل کے اس طرف جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا ہم رات میں ان راستوں پر ڈرائیو کر کے جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں جی دوستوں کل ہم جس وجہ سے ہم نے اپنا پورا ٹرائے ٹرپ کو کینسل کیا تھا بارش کی وجہ سے ابھی جب ہم آئے ہیں تو موٹر وے پر بڑی خطرناک قسم کی آپ نے دیکھا کہ ہمیں بارش ملی ہے اور بس یہی دعا گریں گے کہ آگے نہ آؤ یا اٹلیز جب ہم وہاں پر پہنچیں شاہران فورس میں پہنچیں یا جب ہم آف روڈنگ وہاں کی شروع کر رہے ہیں تو اس وقت نہ ہوئی ہے نہ ہو کہ ہمارا جو پلان ہے بچوں کے ایک دن کی چٹی بھی کرائی ہم نے وہ سارا کے سارا خراب نہ ہو جائے اچھا دوستوں یہ اس وقت ہم لوگ ابھی آئے میں ہیں بانسیرہ کی قیامت آم پہ اور یہاں پر جتنی بھی جو قیامت آم آتا ہے موٹر ویب پہ تو ان میں سے یہ مجھے کافی بہتر لگتا ہے کیونکہ یہاں ایک تو سب سے اچھی بات یہ ہے آپ اس طرف دیکھیں یہ سامنے جو واش روم ہیں اس میں دو طرح کے واش روم ہیں ایک پیٹ سرویز ہے اور دوسری انپیٹ انپیٹ تو جو پیٹ سرویز ہے وہ بہت ہی ساف سترے واش روم ہیں اور چیزیں مہنگی ملتی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے جہاں بھر بھی آپ جائیں گے موٹر ویب پہ وہ تو آپ کو مہنگی ملتی ہے لیکن یہ کافی بہتر ہے تو ہم نے یہاں سے بھی چائے لیے بچوں کے لیے چپس وغیرہ لیے ہیں اور آپ پھر آگے کی طرف جا رہے ہیں ڈسٹینس آپ دیکھ لیجئے گا ابھی ہمیں دکھا رہا ہے تین گھنٹہ چار منٹ باقی ہے نائنٹی ٹو کلومیٹر ہے یہ شاران تک کا ہے اور ہم اب یہاں سے ایک چیز اور ہم ذرا ڈیفرنٹ کرنے جا رہے ہیں نارمالی جب ہم دن میں نکلتے ہیں تو دن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بالاکورٹ نیو سٹی سے نکلتے ہیں ابھی ہم بالاکورٹ نیو سٹی سے نہیں نکلیں گے بلکہ ہم مانسیرہ انٹرچینج سے نکلیں گے اس کی وجہ یہ کہ بالاکورٹ نیو سٹی جو ہے وہ کافی سنسان سہری ہے تو رات میں میں کمفٹیبل فیل نہیں کر رہا ہوں اس طرف سے جانے کے لیے تو ہم مانسیرہ سے نکلیں گے جو کہ وہاں پر بھی کئی بہت زیادہ رشنی ہوگا لیکن پھر بھی وہ بہتر ہوگا موسیقی موسیقی جی دوستو اس وقت ہم آگئے ہیں نشنا ہائیوے تھرٹی فائف کے اوپر اور بیسیکلی یہ روڈ آپ کی چلا سک جاتی ہے تو ہم نے کاغان کے ایریے تک جانا ہے پارس تک اس روڈ پہ اور وہاں سے پھر ہم نے شہران کی طرف جانا ہے تو وہ جو ایک چھوٹا سا پیش تھا وہاں سے ہم نکل آئے ہیں گھر بھر تھے اس لیے وہاں پر زیادہ ڈل نہیں لگتا ہے لیکن اگر آپ نیو بالاکورٹ سٹی والے روڈ سے جاتے ہیں تو یہ کنن تھوڑا بہت آپ کو وہاں پر خوف آتا ہے جی دوستو اس وقت ہم پہنچ گئے پارس پارس میں یہ پیٹرول پمپ ہیں یہاں پر آپ ہی ہم روکیتے ہیں اور یہاں سے ہم نے پیٹرول بروائے اور اس کے بعد اب ہم اپنا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں آف روڈنگ کا فرین یہاں پر ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹس کی ہوگی کہ جب ہم روڈ کا سیکشن آپ کو بتا رہے تھے تو ہم اسلام آواز سے پارس کے ایریے تک بہت جلدی ہل دیا گئے اس کی دو وجہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ وہی روڈ ہے جو کہ شگران کو جا رہا ہے جو کہ ناران کو جا رہا ہے اور اس اسے میں میں نے اس سے پہلے بھی دو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور اسے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کیا اس میں ان روڈ کے بارے میں بہت باریکی سے آپ لوگوں کو بتایا ہے تو اگر آپ لوگوں نے اس روڈ کے سیکشن کو بہت ڈیٹیل میں دیکھنا ہے تو آپ میری یا تو اسلام آباد سے شگران کی ویڈیو یا پھر اسلام آباد سے ناران کی جو ویڈیو ہے اس کو دیکھ لیجئے گا اور اس کا تھمنیل بھی یہاں کہیں آ رہا ہوگا اور ساتھ میں میں اس کی جو لنکیں وہ بھی اپنے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا پارس سے شہران جبر تک کا ایریا تقریباً دس سے بارہ کلومیٹر کا ہے یہ مکمل لاستہ فور بائی فور ٹریک کا ہے جس میں یاد ہوں آپ اپنی فور بائی فور میں جا سکتے ہیں اور یا پھر جیپ ہائر کر سکتے ہیں جیپ بس اور پیٹرول کے خراجات میں اپنی اس ویڈیو کے آخری سیکشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا موسیقی دوستو صبح آنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پہنیا جیسے رسے تو پانی بہی رہا ہے لیکن اس کے علاوہ جو مین چیزی ہوتی کہ آپ کو زیادہ ٹرافیک نہیں ملتا ہے بارال روڈ ہے تھوڑی چی ٹف ہے فور بائی فور کے ساب سے بھی بس ہمیں سٹارٹی کیا ہے آپ کے دیکھتے ہیں کہ کیسی ہوتی ہے آسان ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے یہاں کی جا کے پتہ لگے یہاں لیکن بہرحال آف روڈنگ کے ساتھ سر تو ڈف روڈ ہے تھوڑی چی موسیقی 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 اور راستے میں آنے والے پتر بھی کافی نوکھیلے تھے لہذا اس راستوں پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے احتیاط بہت ضروری ہے ویسے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اگر اپنی ایش ایو وی لے کے یہاں پر جاتے ہیں اور اس تیز سرار پتروں کے اوپر چڑھنے کے بعد آپ کے ٹائرز کے اوپر کوئی نشان نہ آئے اس لئے آپ نے اپنا دل ذرا بڑا رکھ کے اس روڈ پر جانا ہے آگے روڈ دیکھیں ذرا کہ اس کی کنڈیشن کا ہے تو بہت ہی خراب قسم کا روڈ ہے اور اس روڈ میں ایک جو خاص بات میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ کہ اس کی دوسری طرف کھائی جو ہے وہ کھائی بڑی خطرناک قسم کی ہے بہت زیادہ گہری ہے باقی جگہوں پر شاد اتنی نہ ہوتی ہو لیکن یہاں پر کافی زیادہ گہری کھائی ہے اگزیکٹلی تو مجھے یہ نہیں بتا کہ شاران اور اسلام آباد میں ٹمپریچر ڈیفرنس کتنے کا ہوتا ہے لیکن جس وقت ہم چلے تھے اسلام آباد سے اور جب ہم شاران پوریس پہنچے تو اس میں ٹمپریچر ڈیفرنس تقریباً دس سے بارہ ڈگری تھا یعنی اگر آپ 35 ڈگری سنٹیگریٹ پہ شرام آباد سے چلے ہیں تو آپ کو موسٹ پروبابلی ٹمپریچر جو ہے وہ بائیس اکیس ڈگری سنٹیگریٹ شاران فوریس میں ملے گا اور اگر آپ اس کے جنگل میں رکھتے ہیں تو وہاں ٹمپریچر مزید کم ہوگا اور جو فیل لائک ٹمپریچر ہوگا وہ مزید کم ہوگا میں اکثر ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک سجیشن ضرور دیتا ہوں کہ آپ جب بھی نوردن ایریے کے لئے نکلتے ہیں اپنے فون میں گوگل آف لائن میپ ضرور ڈاؤنلوڈ کر لیں کیونکہ ان جگہوں پر اکثر آپ کے فون کے سگنل چلے جاتے ہیں اور پھر گوگل میپ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو اگر آپ کے فون میں آف لائن میپ ہوگا تو یہ پروپر کام کرتا رہے گا شاران فوریس میں اس قدر گنے جنگل آتے ہیں کہ یہاں کا موسم ہر پل چینج ہو رہا ہوتا ہے کبھی آپ کو بارج دیکھنے کو ملتی ہے اور کبھی تو لیکن اس ایریا میں مجھے لینڈ سلائڈنگ کے چانسز نہ ہونے کے برابر نظر آئے اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہر جگہ پر درخ لگے میں تو اس لئے پاسیبل نہیں ہے کہ وہاں پر لینڈ سلائڈ ہو سکے اور دوسرا یہ کہ وہاں کے پہاڑ بڑے سک پتریلے سے ہیں اس لئے چانسز نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی لینڈ سلائڈنگ ہو اور یہ بات جب میں نے وہاں کے لوکل لوگوں سے پوچھی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہاں پر لینڈ سلائڈنگ نہیں ہوتی مجھے جو یہاں کی سب سے بہتر چیز لگی وہ یہ تھی کہ یہاں پر ٹورس تعداد میں کافی کم تھے اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں پر فیسلیٹیز بہت زیادہ نہیں ہیں اس لئے موسٹلی ٹورس یہاں آنا نہیں چاہتے ہیں لیکن اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ یہاں پر گندگی نظبتاً دوسری جگہوں کے کافی کم تھی اور جو لوگ نیچر لور ہیں میرے خیال میں ان کے لئے یہ جگہ ہیون ہے شاید ٹورس کی کم ہونے کی وجہ سے یہ جگہ اب بھی اپنی نیچرل حالت میں موجود تھی جس وقت ہم شاران پہنچے تو اس وقت بارش تو نہیں ہوئی تھی اس وجہ سے ہمیں درختوں کے وہ وائبرینٹ کلر تو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن بارش ہونے کے بعد ان درختوں کے رنگ ہی چینج ہو گئے اور ہمیں ایک خوبصورت جنگل دیکھنے کو ملا جہاں تک پورٹس اور وہاں کی رائش کی سہولتوں کی بات کریں تو جبڑ کے جس پورٹس میں ہم روکے ہوئے تھے وہ مجھے سب سے بہتر لگ جائے اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ تو وہ سائز میں کافی بڑے تھے اور وہاں پر فیسلیٹیز بھی نظبتاً زیادہ تھی اور لوگ بھی اسے ذرا بہتر مینج کر رہے تھے اس پورٹس کے دونوں سائٹ پہ انہوں نے لان بنائے ہوئے تھے اور پورٹس بھی کافی خوبصورت بنائے ہوئے تھے جس جگہ پہ یہ پورٹس موجود تھے اسے یہ اپنی زبان میں جبڑ کرتے ہیں یہ جو پورٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے ہمیں سات ہزار روپے میں دیا جس میں ایک دبل بیٹ تھا ایک صوفہ کم بیٹ تھا اور ایک میٹرس تھا اور اس کے ساتھ باقی تمام لوازمات بھی شامل تھے بیو آتا تھا بات روم ان کے کافی ساف سکھ رہت ہے لیکن فرنکلی سپیکنگ میں نے ان کے گرم پانی کو ٹرائے نہیں کیا اس لئے اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا آپ کو البتہ گیزر میں انہوں نے اوپر لگے ہوئے دیکھے تھے بیجلی کے لیے انہوں نے سولر لگائے ہیں جو کہ نیسیسری لائٹنگ اور کنیکشنز آپ کو دے دیتے ہیں جس سے آپ کے فون وغیرہ چارج ہو جاتے ہیں رات میں یہ لوگ بیٹری کا استعمال کرتے ہیں جس سے آپ کے ہلکی پلکی لائٹ جیل جاتی ہے اور آپ کے فون وغیرہ چارج ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو میکشمم لائٹنگ فیسلیٹیز نہیں ملتی بچوں کی ایکٹیوٹی کے لیے بھی چھوٹی موٹی ارنجمنٹ انہوں نے یہاں پر بنائی ہوئی تھی اس پارٹس کے نیچے بھی انہوں نے روم بنائے تھے جو نسبتاً وہ کم قرائے پر دیتے تھے ویسے تو ہم اس روم میں رکے نہیں ہیں لیکن چونکہ ایک آتھ روم کھلا ہوا تھا اس لئے میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا دی ہے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں یہ والے پارٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی گورنمنٹ کے پارٹس ہیں جو کہ مین فورسٹ ایریا میں ہیں جو کہ سائز میں چھوٹے ہیں اور ان کی قیمت تقریباً انہی پارٹس جتنی ہیں جہاں ہم رکے تھے اور مجھے ہی ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر شاید فیسلیٹیز بھی نجبتاً کم ہے اب یہ بیسکلی آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا چیز چاہیے اگر آپ کو ویلی کا خوبصورت بیو چاہیے آپ کو فیسلیٹیز چاہیے تو آپ ان پارٹس میں رکھ سکتے ہیں جن میں ہم رکھیں جو کہ جبر کے ایریا میں ہیں اگر آپ کو فورسٹ کے بالکل سنٹر میں رہنا ہے بیچ و بیچ رہنا ہے تو پھر آپ ان گورنمنٹ کے پارٹس میں رہ سکتے ہیں اور تھوڑا بہت شاہد آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے مزید یہ کہ ان کے جو ٹوائلٹ یا واش روم جیسے کہہ لیں وہ بھی آپ دیکھیں تو پورٹبل تھے اور اگر آپ نے دو لوگوں والا کوئی پارٹس لیا ہے تو آپ کا واش روم جو تھا وہ شیرنگ بیس ہوتا تھا اور اگر آپ نے چار لوگوں والا پارٹس لیا ہے تو پھر اس کے لیے انہوں نے سیپریٹ واش روم یا ٹوائلٹ رکھا تھا لیکن جو پارٹس میں ہم رکے ہوئے تھے اس میں اٹیچ واش روم باتروم ٹوائلٹ جو کہیں وہ وہاں پر موجود تھا میں اکثر اپنی ویڈیو میں بزرگوں کے بارے میں بھی ضرور بتاتا ہوں کہ اکثر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھر میں جو بزرگ ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لکھے جائیں تو یہ دونوں جگہیں ایسی ہے جس میں اگر آپ اپنی فور بائی فور میں آ رہے ہیں اور اسے بڑے آرام سے چلا کے لارہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ کسی بھی بزرگ کو لاسکتے ہیں چاہے آپ اس کو جبر کے پورٹس میں رکھیں یا پھر یہ گورنمنٹ کے پورٹس میں رکھیں وہاں وہ کرسی انہیں دیں اور وہ آرام سے اس خوبصورت منظر کو ہی جو کہہ سکتے ہیں جبر کے پورٹس گورنمنٹ کے پورٹس کا جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً دو سے تین کلومیٹر تا ہے بسکلی شاران فورس خود ہی ایک بہت خوبصورت توریس دیسٹینیشن ہے لیکن اس کے علاوہ بھی یہاں پر مزید ایسی جگہ ہیں جہاں کا آپ وزیٹ کر سکتے ہیں جس میں مانشی ٹاپ موسا کا مسلح اور واتر فال شامل ہیں ہمارے ساتھ چونکہ بچے تھے اس لئے مانشی ٹاپ اور موسا کا مسلح تو آوٹ آف کورسچن تھا کہ ہم وہاں پر جاتے ہیں لیکن ہم واتر فال تک گئے ہیں جبکہ ہمارے بچوں کے لئے وہ ہائیکنگ بھی کوئی بہت زیادہ ہیزی نہیں تھی شاران مین فورس اور واتر فال کی جو کمپلیٹ ہماری جرنی تھی جو ٹرائولنگ تھی وہاں کی وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے نیکس ویلوک میں شیئر کروں گا جی دوستو آپ بات کرتے ہیں پیٹرول کے اخراجات کی لوکل ٹرانسپورٹ کی اور فور بائ فور یا جیپ آئر کرنے کی اگر آپ نے لوکل ٹرانسپورٹ میں آنا ہے تو پیروڈائی موڑ سے خورسی آڈہ سے ٹوٹل سفر میں اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد سے پارسک کے رئے میں جاتے ہیں تو تقریباً آپ بارہ سو سے تیرہ سو روپے میں لوکل ٹرانسپورٹ میں پہنچ جاتے ہیں اگر آپ نے کمفٹیبل رائٹ لینی ہے تو آپ فیسر موورز کی لے سکتے ہیں جو کہ ناران تک کی تین ہزار تین سو روپے لیتے ہیں پارسک تو آپ کی کوئی سی بھی کار آ جاتی ہے اور اگر آپ کے پاس ایسیو وی نہیں ہے اور آپ نے جیپ ہائر کرنی ہے تو نارمالی جیپ کے جو فیر ہے وہ تقریباً سات ہزار سے لے کے آٹھ ہزار پانچ سو تک وہ چارج کرتے ہیں اور اس فیر میں وہ آپ کے ساتھ وہیں رکھتے ہیں اور وہ آپ کو گورنمنٹ پورٹس تک بھی لے جاتے ہیں دوستو اگر آپ اسلام آباد سے پارس تک اپنی کار میں جاتے ہیں اور اگر وہ چھے سو ساٹھ سیسی ہے تو آپ کا رفلی فیول کاؤز ہے وہ تقریباً چوبی سو روپے ایک طرف کا پڑے گا اگر آپ ہزار سیسی کار میں پارس تک جاتے ہیں تو تقریباً تین ہزار چھے سو روپے لگیں گے اگر آپ تیرہ سو سیسی کار میں جا رہے ہیں تو آپ کے چار ہزار سات سو روپے لگیں گے اگر آپ اٹھارہ سو سیسی کار میں جا رہے ہیں تو آپ کے تقریباً چھے ہزار پانچ سو روپے ایک طرف کے لگیں گے اور اگر آپ ستائیس سو سیسی کار میں جا رہے ہیں تو تقریباً ساڑھے ناؤ ہزار روپے ایک طرف کے لگیں گے یہ ساری فگر جو ہے اسٹیمیٹڈ فگر ہے ایکچول فگر اس سے تھوڑی سی اوپر اور نیچے ہو سکتی ہے اور جس وقت یہ میں کیلکولیشن کر رہا ہوں اس وقت فیول کی کاؤس تین سو بتیسو روپے فی لیٹر ہے تو اگر پیٹرول کی پرائز کم یا زیادہ ہوتی ہے اس حساب سے یہ سارے ایکسپنسز چینج ہو جائیں گے اچھا ابھی مجھے یہ بتاؤ جو لوگ میرے چینل کو دیکھ رہا ہوں اس کو کیا بولیں گے آپ لوگ بیوٹی فلول تو بولیں گے کوئی سبسکرائب کرنے کے لیے کچھ لائک کرنے کے لیے شیئر کرنے کے لیے بولو گے کی نہیں بولو گے بولو گے تو بولو نا وہ دیکھو کیمرہ آپ کو ریکارڈ کر رہا ہے تو آپ بتاؤ کہ میرے پاپا کا جو چینل ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل کا بٹن مد دبانا بیل کا بٹن مد دبانا تاکہ ان کی ویڈیو کوئی بھی نہ دکھائے بیل کا بٹن مد دبانے کا بولنا بیل کا بٹن دبانے کا بولنا یہ نہیں بولنا ہے کہ بیل کا بٹن نہیں دبانا ہے جی فرینڈ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کیسے لگی اور اگر پسند آئیے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مد بولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا اور چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو پہلے مل سکے اپنا بہت سا خیال لکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ